ویویشنا میں آج کہانی جے پرکاش نارائن، پربھاوتی اور ویجیہ پتوردھن کی اب عبادن سویکار کریے ریحان فدل جے پرکاش نارائن نے چودہ اکتوبر انیس سو بیس کو پربھاوتی سے ویواہ کیا تھا اس سمیں پربھاوتی کی عمر تھی ماتر چودہ سال وہ برچ کشور پرساد کی بیٹی تھی اور اس سمیں بھی پرشوں کی طرح کرتا اور پائجامہ پہنا کرتی تھی جے پی اس سمیں پٹنا کے سائنس کالج میں ویجیان کے ویجیارتی تھے وہ اس سمیں ایک چھاتر نیتا کے روپ میں بھی اُبھر کر آ رہے تھے پربھاوتی مہاتمہ گاندھی کی ایک طرح سے پوجہ کرتی تھی اور تا عمر ان کی سب سے بڑی بھکت رہی پربھاوتی نے گاندھی کے سابرمتی آشرم میں اپنا بہت سمیں بتایا تھا جے پرکاش نارائن پر حال ہی میں کتاب ڈریم آف ریولیوشن کی سہلے کے کا سجاتہ پرساد بتاتی ہے وہ گاندھی کی طرف بہت آکرشت ہوئی اور گاندھی اور کستوربہ دونوں ان کو بہت مانتے تھے گاندھی ان کے پتا طلیے بھی تھے ایک طرح سے ان کے منٹر تھے لیکن ایک طرح سے ستھا بھی تھے ان کے جو پترہ چار ہوتے تھے وہ اتنے لگتا تھا کہ کتنے قریبی سمبند ہیں دونوں کے اندر دونوں میں پر گاندھی تھے ہی اتنے charismatic مجھے لگتا ہے کہ آشرم میں جتنی بھی جو بھی میں نے national archives میں جتنے بھی لوگوں کا سنسمرن پڑھا ہے اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ وہ سب کے قریب آ جاتے تھے تو پربابتی کا جیون وہاں پر دنچریا بہت نیامت ہوتی تھی چار بجے صبح اٹھنا پراتھنا کرنا گاندھی جی کے ساتھ ٹھلنے جانا ان کے پیر میں گھی مالش کرنا اور اسی طرح سے دن بھر ان کو تھوڑا سا گاندھی جی چاہتے تھے کہ وہ گجراتی بھی سیٹھ لیں تو ان کو ایک چھوٹ mandatory تھا کہ تھوڑا translation کرنا گیتا کا پاتھ ہر روج ہوتا تھا سجادہ پرسات کا کہنا ہے کہ شروع میں پربابتی اور جے پی کے وچار میل نہیں کھاتے تھے ان کا انیشورواد اور ماکسوادی سماجواد سے پربابتی کی نہیں بنتی تھی لیکن پھر ان کا جے پی پر اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے جے پی کو گاندھی کا مرید بنا دیا ان کے پتروں کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ دونوں کے بیچ کتنے قریبی سممند تھے وہ آشرم کے کام کرنے میں اپنا گھنٹوں سمیہ بتاتی تھی ان میں کچھ کام ایسے تھے جنہیں کوئی کرنا پسند نہیں کرتا تھا مثلا ٹوائلٹ کو ساف کرنا وہ وہاں پر سنسکرٹ اور گجراتی سیکھتی تھی اور جے پرکاش نارائن کے انورود پر انہوں نے تھوڑی بہت انگریزی بھی سیکھنی شروع کر دی تھی ان کو چرکھا چلانے کھانا منانے اور برطن دھونے کے لیے بھی بڑھاوا دیا جاتا تھا آشرم کے اپنے دنوں کو ایک بار یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ایک بار صاف کیے جانے والے برطنوں کا دھیر لگا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ گاندھی انہیں خود مانج رہے ہیں میں ان کو ہٹانے کے لیے ان کی طرف دوڑی لیکن وہ مجھ پر چھلا کر بولے تم وہ کام کرو جو تمہیں دیا گیا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو اس دن گیتہ پڑھنے کی ذمہ داری میری تھی آشرم میں رہتے رہتے پرباوتی اور گاندھی کے سمندھوں میں مضبوطی آگئی جے پرکاش نارائن کی لمبی انپستی اور لمبے سمیہ تک ان کے پتر نہ لکھنے کی عادت نے انہیں اکیلا اور اداس بنا دیا تھا اس سمیہ گاندھی نے ان کو اس استیتی سے اوبارا اور ان کے جیون میں ایک طرح کے پتا کی بھومکہ نے بھائی نتیجہ یہ ہوا کی پرباوتی گاندھی کی طرف کھشتی چلی گئی جب وہ انیس سو انتیس میں بنگال اور برما کی یاترہ کے لیے نکلے تو وہ بہت نراش ہوئی وہ کستوربہ کے بھی بہت کلوز ہو گئی تھی کستوربہ جی جب اپنی مرتیو شریعہ پہ تھی نائنٹین فورٹی فور میں آپ کو سمرن ہوگا جب آگا کھا پیلس میں بندی بنائی گئی تھی تو اس وقت انہوں نے دو لوگوں کی مانگ کی تھی جب بلکل لگ بھگ تیہ ہی تھا کہ وہ جا رہی تھی شاید ان کو بھی یہ انوگا ان کو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ان کو بھی یہ لگا ہوا کہ میں جا رہی ہوں تو انہوں نے اپنے پوتر کانون گانڈی کو بلایا اور پربھاوٹی جی کو بلایا پربھاوٹی جی اس وقت بھاگلپورٹ جیل میں بند تھی لیکن اس سمیں کا ماحول دیکھی ہے کہنے کو تو دونوں بندیاں تھی وہ بندی تھی گانڈی آشرم میں بھاگلپورٹ جیل میں لیکن ریکویسٹ کرنے پہ گارمنٹ allowed her to travel there to Pune and to spend the last days وہ کستوربا جی کے ساتھ انہوں نے گزارے گانڈی آشرم میں برہمچارے کو بہت بڑا گن مانا جاتا تھا پربھاوٹی نے تہا عمر برہمچاری رہنے کا فیصلہ کیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے اپنے پتی جی پرکاش نارائنٹ سے صلاح لیے بینا لیا تھا گانڈی جی کو دو چیزوں سے obsession ایک طرح سے تھا celibacy سے اور اپنی sexuality سے تو وہ ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹ کرتے تھے اور گانڈی آشرم میں celibacy was something that was valued highly اور اس سے پربھاوٹ ہو کر کہ پربھاوٹی جی نے کافی early decide کر لیا تھا کہ وہ بھی celibate ہوں گی تو گانڈی جی نے لیکن یہ سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ گانڈی جی نے ان کے اوپر جوج عبردستی کی لیکن یہ بالکل غلط ہے گانڈی نے تو ان کو سچیت کیا انہوں نے کہا کہ تم شابی شدہ ہو اور تمہارا دھرم ہے کہ تم یہ discuss کرو اپنے پتی سے and arrive at a consensus بائیس سال کے عمرے یا تیہیس سال کے عمرے میں انہوں نے نشجہ کر لیا کہ نہیں میں یہ واو لوں گی اور انہوں نے جی پی کو ایک پتر لکھا تو جی پی نے ان کو کوشن تھوڑا سا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جب میں لوٹ کے آؤں گا تو ہم لوگ discuss کر ساتے this has to be deliberated over اتنا ہیسٹی decision نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے decide کر لیا گاندھی اس فیصلے سے اتنے وشلت ہوئے کہ انہوں نے جی پرکاش نارائن کو دوسرا ویواہ کرنے کی صلاح دیڈانی پرباوتی دورہ اپنے فیصلے پر پنر وچار نہ کرنے کو جی پرکاش نارائن نے پسند نہیں کیا وہ سات ورشوں سے اپنی پتنی سے الگ رہ کر امریکہ میں پڑھائی کر رہے تھے بلکہ جب گاندھی نے انہیں دوسرا ویواہ کرنے کی صلاح دی تو انہوں نے اس کا بہت برا مانا سجادہ پرساد بتاتی ہے to JP's credit انہوں نے کبھی بھی اس ورد کو بادی نہیں کیا انہوں کو یہ ورد توڑا جائے حالکہ JP ایک طرح سے he was a very attractive person اور انہوں نے پورا جیوان تھا وہ اتنا رومان سے بھرا ہوا تھا عوش you know ادم یا ساحل سے بھرا ہوا تھا کرانتی سے بھرا ہوا تھا تو بہت ساری مہلائے ان کے پرتی آکرشت ہوئیں and the relationship sometimes the relationship were reciprocal انیس سو بیالیس کے بھارت چھوڑو اندولن کے دوران JP ہزاری باغ جیل میں بند تھے دیوالی کی رات JP اپنے ساتھیوں کی مدد سے سترہ فیٹ اونچی دیوال پھلانگ کر جیل سے نکل بھاگنے میں سپل ہو گئے تھے کئی دھوتیوں کو باندھ کر ایک رسی نمہ چیز بنائی گئی جس کے سہارے JP نیچے اترے تھے کئی طرح کے بھیش بدلتے ہوئے JP پہلے ڈلی اور پھر بمبائی پہنچے جہاں وہ اچت پٹوردھن سے پلے اس دوران انہوں نے کئی گپت سبھاؤں کو سمبودھت کیا اور مارکسوادی ساہد تھے باتا سرکار نے ان کی گرفتاری پر پانچ ہزار روپے کا انعام رکھا جسے بعد میں بڑھا کر دس ہزار روپے کر دیا گیا بمبائی کے پرواز کے دوران ویجیہ پٹوردھن سے ہوئی اس وقت ویجیہ پٹوردھن انگلین سے ترات واپس آئی تھی وہ اچھوک پٹوردھن کی چھوٹی بہن دیا اچھوک پٹوردھن خودی انڈرگراؤن پہ بومبے میں تو ویجیہ پٹوردھن اچھوک پٹوردھن کے پاس تھی لیکن انہوں نے JP کی ساری کہانیاں سنی ہی she heard about his audacious exploits اور وہ obviously بہت اچھوک پٹوردھن جیسے کوئی بھی ینگ گل اچھوک پٹوردھن ہوتی تو جب JP جب اسکیپ کیے تو بنارس سے ہوتے ھوتے دلی آئے اور پھر بومبے گئے اور اچھوک پٹوردھن سے بلے وہی سمبھاوتہ ان لوگ کی پہلی ملاقات تھی ویجیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب میں JP کے پاس جا رہی ہوں ان کے بھائی نے کو ڈسویٹ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں مت جاؤ یہ مجھے پتا چلا کہ بہت اکسمات ہی ایک ایک سوس سے دوسرا سوس ملا دوسرا سے ایک حمد سنگھ کر کے میرے فادر کے اچھے فرن تھے نیپال میں انہوں نے ایک سوشلسٹ نیوز لیٹر مجھے 1992 کا دیا جو انہوں نے یہ کیا کہ وہ کیسے وہاں سے گئی اور انہوں وہ گریلا فیز وہ اور رومانٹک فیز جب وہ بلکل انڈرگراؤن تھے اور ایک کارجر ریس کر رہے تھے آم گریلا کا یہ نیپال کی طرح جنگلوں میں وہ کیسے کیسے وہاں اور ان کے ساتھ وہاں پہ رہنے لگی اس کے تو پورے ثبوت ہے انٹیلیجنس بیورو کے رپورٹ بتاتی کہ دونوں ایک ہی ہٹ میں رہتے تھے اور یہ مارچ 15 کو وہاں پہنچی لیکن میں آتے آتے پولیس کو ان کا سراغ مل گیا تھا لیکن جب وہ وہاں رہی وہ بہت انٹریسٹنگ فیز تھا اس فیز کے دوران وہ جے پی کے سارے سیکریٹیریل کارئے سمال دیا انہوں نے سوژیاتہ پرساد نے اپنی کتاب میں جے پی اور ویجیہ کے سممن پر بہت وستار سے چرچہ نہیں کی ہے اور اسے صرف دو پیرا گراف بھر دیئے میں نے ان سے پوچھا کی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو ان کا جواب تھا پیرا جیونی انیس سو دو سے لے نائنٹین سیونٹی نائن تک جیونی ہے ان آسی انیس سو ناسی تک اور اس میں ویجیہ پت وردن اور ان کا جو سات رہا جو جو مادوری سمبند رہے وہ قریب دو مہینے سمیہ دے رہے ہیں سبی اپیسوٹس کو دو مہینے کے ساتھ کے لئے دو پیراگراف شاید بیوگ دوں یہ پستہ کہ میرے فادر میرے فادر درمت آف رائیٹ بھائیت 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 میرے پتا جی بہت اچوچ سا بہت جہرا سمبند تھا جی پی اور پربابتی کے ساتھ میں ان سے اکثر بات کرتی تھی اور یہ بات ہوتی تھی کہ جو جی جی میں جو ریلیشنشپ ہوئے وہ آئیں کے پستک میں ان کا ذکر ہوگا کی نہیں اور میرے پتا جی بولتے تھے بلکل نہیں وہ ایک طرح سے اس کو سوچتے تھے کہ یہ جی پی لائیلٹی میں کہیں کمی آ جائے گی وہ اتنے اس قدر لائیلٹی جی پی سے سوچتا کہتی ہے کہ یہ میرا صوبھاگ تھا کہ اس کتاب کے لئے سامگری جمع کرتے سمیں میری ملاقات ویجی جی کی بھتی جی کی بیٹی سے ہوئی جہاں سے مجھے جی پی کے نجی جی جی کے کے بارے میں کئی باتیں پتا چلی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس وجہ سے بیہار اور دیش میں جی پی بھکت برا نہ مان جائے اس لیے میں اس کا کاغذی ثبوت دیکھنا چاہتی تھی سانیوک سے میں اس سمیں بھارت سرکار میں کام کر رہی تھی اور میرے لئے آسان تھا گرہ منترالے کی پرانی فائلوں کو دیکھ پانا میں نے اس زمانے کی انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹس دیکھی جس میں ان سممندھوں کے بارے میں بات کی گئی تھی سجادہ بتاتی ہے کہ جی پی بہت دنوں تک کھلی ہوا میں نہیں رہ سکے جب وہ انیس ستمبر انیس سو تیالیس کو فرنٹیئر میل سے افغان ودروہیوں سے ملنے دلی سے راول پنڈی جا رہے تھے لاہور کے پولیس پرمک ویلیم روبنسن نے انہیں امرسر کے ریلوی اسٹیشن پر گرفتار کر لیا ان کو لاہور کلے لے جایا گیا سرکار نے ان کی گرفتاری کی خبر چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ خبر پورے دیش پہل گئی سوڈیاتا پرساد بتاتی ہیں کہ جب پولیس کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو جے پی نے ویجیہ کو کسی طرح کلکتہ بھیج دیا اس کے بعد وہ پڑے کے اپنے پاریواری گھر پہنچی ان کو مانسک روپ آندولن میں ویجیہ پٹوردن کی بھومکہ بھی ایک طرح سے بھولا دی گئی انہوں نے اپنا باقی کا جیون ایک آکی ہو کر بتایا اس کے بعد ان کے اور جے پی کے بیچ کوئی خاص سمپرک نہیں رہا انیس سو آرٹالیس آتے آتے جے پی اور پرباوتی کی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا تھا ایک اپریل انیس سو انچاس کو جب ڈالٹن گنج میں جے پی کی باہ کی ہڈی ٹوٹی تو پرباوتی نے ہی ان کی تیمار تاری کی انیس سو باون میں جب پڑے میں انہوں نے لمبہ اپواز رکھا تو پرباوتی بھی ان کے ساتھ تھی ان کی ہر چیز رکھتی تھی کملا دیری چچو پادیا نے جو اپنے سانسمرن لکھے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک میٹنگ کا یا ایک سمیع کا بکھان کری جب وہ بھی وہاں تھی کہہ رہی کہ جہاں بھی جاتے تھے جہاں بھی اٹھ کے میٹنگ سے گھوم رہے ہیں کس سے بات کرے وہ اپنا چلکھا کاتھی لیکن ان کی آنکھ جے پی پہ لگی ہوئے آنکھ سے ان کو ٹریل کرتی ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کا سب چیز کا وہ منٹ منٹ پہ دھیان رکھتی تھی اور ان کا تو بہت انفلوئنس ہوا جے پی کے اوپر فائنالی پیٹی ٹو میں جب جے پی نے آتما شدی کے لیے برات رکھا واس رکھا گاندھی مومنٹ اس کے بعد جب دو سال بعد انہ نے پوری راجنیتی ایک طرح سے پاور پولیٹکس کو تیاگ دیا پارٹی پولیٹکس کو تیاگ دیا ایک سربودے کانفرنس میں باوت گیا میں وہ ایک بہت میموریبل چند تا اپریل میں اس چند پربھاوتی بھی وہاں تھی اور وہ ایک طرح سے رو پڑی تھی اور وہ بولی بھی کسی سے کہ آج اگر گاندھی جی یہاں رہتے تو کتنا اچھا رہتا انیس سو تیہتر میں پربھاوتی کے گربھاشے میں ٹیومر پائے جانے سے جے پی کی نیجی زندگی میں کولا حال آ گیا جے پی ان کے آپریشن کے لیے انہیں بمبئی کے ٹاٹا میموریل اسپتال لے گئے لیکن آپریشن کے بعد بھی ان کا بخار نہیں گیا ماں چاہتے آتے یہ صاف ہو گیا کہ کینسر نے ان کے پیٹ اور جگر کو بھی جکڑ لیا لیکن انہوں نے آخیر تک اس بیماری کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا پندرہ اپریل انیس سو تیہتر کو پرباوتی نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کے دیہاوسان کے بعد جے پی نے اندرہ گاندھی کو بھیجے پتر میں لکھا پرباوتی کا میرے جیون میں بہت مانے تھا وہ میرے اور میرے جیون کا اتنا بڑا حصہ تھی کہ اب سنبھب نہیں دیکھتا کہ میں ان کے بغیر اس دنیا میں رہ پاؤں گا پرباوتی کی موت کے ساتھ جے پی اندرہ سمندھو کے بیچ جو ایک طرح کا سنیم تھا وہ بھی جاتا رہا اور آنے والے سمیہ میں دونوں ایک دوسرے کے دھر ویروتی بن گئے ریحان فضل